عام خبر سے آپ کو حقا کریں آپ کو بتائیں کہ افغان کھلاڑیوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کی قدر نہ کی پاکستان نے چار دہائی سے زائد افغانوں کو مہمان بنایا رکھا افغان بل لباز ابراہیم زردان نے پاکستان کی قربانیوں پر پانی پھیر دیا افغانستان کی جیت کو پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی افغانوں کے نام کر دیا افغان پناہ گزین پاکستانی وعیشت اور سماج کے لیے بوجھ بن چکے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے برگیڈیا راشد علی صاحب نے بہت شکریہ کیا کامنٹ کریں گے آپ افغان بل لباز ابراہیم زردان نے پاکستان کی قربانیوں پر پانی پھیر دیا اور افغانستان کی جیت کو پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی افغانوں کے نام کر دیا جی بالکل یہ تو ایک بہت ہی غیر ذمہ وارانہ بیان ہے اور یہ ایک دوسرے سوبرن ملک کے معاملات میں مداخلت کے مترادف ہوگا کیونکہ یہ انگریٹ فولنس تو ہے ہی یہ صفاتی عداب ان کی خلاف برزی ہے اور یہ اس سوچ کی اکاسی کرتی ہے جو یہ سمجھتی نہیں ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن اور جنون جو ریفیوجیز ہیں ان کے سٹیٹس میں کیا فرق ہے تو یہ وہ رویہ ہے یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج تک اتنی مہمان نوازی کرنے کے باوجود وہ تو بول جو گریٹ فولنس کے ہیں وہ ان سے نہیں ڈیزرب کر سکا تو یہ نہائیت کنڈیمنبل ایکٹ ہے اور اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن تو کسی بھی ملک میں کسی بھی قانون کے مطابق ان کا چہرنا وہ چہر قانونی ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی ملک کیوں ہے وہ غیر قانونی طور پر چہرے ہوئے لوگ اپنے ملک میں برداشت نہیں کرتا کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ایک بنیادی نکتہ ہے اگر یہ ان کے ایک افغانستان کی ٹیم کے فرد کو نہیں پتا تو یہ اس کی ایک سوچ کی اکاسی بھی ہے اور یہ ابھی افغان گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو اس قسم کے بیانات سے روکے اور اس کی باز پورس اور سردنش کی جائے اور آئی سی سی کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں جو کے سیاسی نویت کے ہیں جو دوسرے ممالک پہ ایک غلط ریفلیکشن ہوتی ہے تو اس کی بھی یہ حوصلہ افضائی نہ کریں اور اس چیز کو ہر فورم پہ کنڈم کرنا چاہیے اچھے سر اس طرح سے کرکٹ میں سیاست کو لے کے آنا پاکستان نے ہمیشہ افغان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کیا پاکستانی ثابت کرکٹرز نے افغان ٹیم کی کوچنگ کی لیکن جس طرح سے یہ ابراہیم زردان صاحب نے کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرکٹ کو سیاست سے ملانا تو کہیں کی کوئی وجہ نہیں بنتی اس کی پاکستان کے جو ہمارے ٹیسٹ پلیئرز ہیں ہمارے لیجنڈز ہیں انہوں نے ان کی کوچنگ بھی کی ہے ان کی لگاتار حوصلہ افضائی کی ہے ان کی ٹیموں کو ان کے کھلاریوں کو ہمارے اپنے فرنچائزز میں کھیلنے کی اجازت دی ہے اور ان کی بہت سی اعلانیاں غیر اعلانیاں مدد بھی کی ہے اور اس ساری مدد کا اس ساری اچھی جو وائبز ہیں اس کا یہ صلاح اگر یہ دیتے ہیں اور سیاست کو گزید کر سپورٹس کے میدان میں لاکے اور پوری دنیا کے سامنے جہاں پہ ایک ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے نظریں اس تورنمنٹ پہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایسی سٹیٹمنٹ دینا اس کو پولیٹسائز کرنا ایک ایسی گیم کو جس کا نامی ایک فیئر پلے سے موصوم ہے یعنی کہ کرکٹ اور فیئر نیس یہ لازم ملزوم ہے اور وہاں ایک اس کو سیاست کو گسیدنا اور اس طرح سے سیاست کو گسیدنا جس کے کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو تو ای ٹھنک یہ نیائی ناموزوم چیز ہے اور اس کو ہر فورم پہ پاکستان کو صفاتی ذرائے پہ بھی یہ چیز اٹھانی چاہیے اور اس کے بعد سے جو ہمارا ان کی ٹیم کے ساتھ جو رویہ ہے اور ہمارا جو ان کے ساتھ انٹریکشنز ہیں تو ہمیں اس پہ بھی ایک نظر سانی کرنے کی ضرورت ہوگی جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان جیتا ہے اگر وہ اپنی وکٹری کو غزہ کے نام بھی کر دیتے غزہ کے مسلمانوں کے نام بھی کر دیتے تو کہیں سینس میک کرتا ہے لیکن اس طرح سے اپنی وکٹری میں سیاست لانا اور پھر افغانستان کی جیت کو پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی اخوانوں کے نام کر دینا یہ تو بہت انیتھکل سی بات ہے میرے خیال میں اس پہ پاکستان کو بھی اور آئی سی سی کو بھی نوٹس لینا چاہیے جی بالکل یہ آئی سی سی کی نوٹس لینے کو تو میں نے پہلے ریکمنڈ کیا ہے کیونکہ یہ ان کا کام ہے کہ جو اس قسم کی پریس کانفرنسز میں اگر سیاست کو لائے جائے گا تو پھر وہ کھیل کی سپیرٹ سے متصادم ہوگا وہ چیز اور یہ نہ کسی ٹیم کو اس کو انکرش کرنا چاہیے نہ آئی سی سی کو نہ ہی کوئی سیاست ملک کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس قسم کا رویہ ماضی میں افرانستان کی ٹیم نے روا رکھا ہے باوجود اس کے کہ ان کی ہر طریقے سے مدد کی گئی ہے تو یہ اکاسی کرتا ہے کہ کتنے یہ ان کی جو ہے پاکستان کی طرف نفرت ہے اور وہ نفرت عود کے آتی ہے ان کی ایٹیچوڈ میں بیتان میں اور اس کا تدارک کرنے کے لئے پاکستان کو چاہیے کہ ایک کلیر آرٹیکولیشن آف اپنا سٹانس ان کی طرف دیں اور دنیا کو بھی یہ باور کرائیں کہ یہ جو سپورٹس اور سیاست یہ دونوں بختلف چیزیں ہیں اور ان کو گرڈ مٹ کر کے ہم نہ سپورٹس کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ سیاست کی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر اس میں ڈیفرنس ہونا چاہیے کرکٹ میں اور سیاست میں پاکستان نے چار دہائی سے زائد ارسی تک افغانوں کو مہمان بنائے رکھا ہے اور سرم ان غیر ملکیوں کو غیر مقیم افغانوں کو واپس جانے کا کہہ رہے ہیں جو کہ یہاں پر غیر مقیم لوگ ہیں مہاجرین کو نہیں کہہ رہے ہیں تو پاکستان تو یہ سارے اقدامات میرٹ پر کر رہا ہے جی ہمارے پاس اس پر ایک 1.4 ملین افغان ریفیوجیز ہیں جن کی پاکستان دیکھ بال کر رہا ہے اپنے محدود ذرائع ہونے کے باوجود اس کے بعد ہمارے پاس 7 لاکھ افغان آئے ہیں جو 2021 کے بعد آئے ہیں ان کی میزمانی ہم کر رہے ہیں اور ان کو ری سیٹل کرنا ہے امریکہ اور باقی میناٹیٹ سٹیٹس اور یوکے میں اور اس کی بھی میزمانی پاکستان کر رہا ہے یہ ہمارے وسائل سے بھی استفادہ کر رہے ہیں اس کے باوجود اگر یہ بات کی جاتی ہے تو میرے خیال ہے یہ بہت نامناسب اور کنڈیمنبل ہے ہم تو صرف پاکستان کی جو گورنمنٹ نے ان کی ری پیٹرییشن کا سلسلہ شروع کیا ہے فرس نومبر کے بعد سے وہ ایک کلیر وارننگ کے بعد ان کی لیے ہے جو کہ یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہے اور ان کی تعداد کا مختلف اس کے فگرز ہیں جو ایک میلین سے لے کر ایک اشاریہ چھے میلین تک اس کی ایسٹیمیشن ہے اور وہ ان ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں جس میں دہشت گردی ہے جس میں کرائم ہے جس میں گرگ رننگ ہے تو وہ دنیا کا کوئی ملک بھی چاہے وہ ایک امیر ملک ہو چاہے وہ انسفتن ایک غریب ملک ہو وہ اس کی ایکانومی اس کا لاؤ اس چیز کے متعامل نہیں ہو سکتے کہ وہ غیر قانونی طور پر ٹھہرے ہوئے لوگوں کو اپنی سرزمین کو اجازت دے کہ اس کو جس طریقے سے استعمال کریں تو یہ چیز جو یہ فرق ہے یہ ملحوز خاطر رکھنا بہت ضروری ہے اور آج یہ جو افغان ٹیم کے کلیئر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ اس چیز کی کلیئر اکاسی کر دی ہے کہ ان کے ذہن میں کسی قسم کا گریٹفولنس نہیں ہے پاکستان نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے اور لگتار کرتا آیا ہے ان کی ٹیم کو انکریج کیا ہے ان کی چار ملین سے زیادہ افغانوں کی میز مانی کی ہے تو اس کا صلح اگر اس قسم کے انگریٹفول ریمارکس کے صورت میں دیا جائے گا تو ہمیں نظر آسانی کرنے پڑھیں گی اپنے تمام جو ان سے پالیسی اور ویزا ویزا افغانستان انگ فیوچر ٹھیک ہے افغانستان کی جس پر پلیئر نے یہ بیان دیا ہے اس سے باقی لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ناشکر گزار ہیں ہم سے بات کر رہے تھے برگیڈیا ریٹائیڈ راشید والی جنجوہ صاحب آپ کا پہت شکریہ